الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا الیکشن کی تاریخ ملی تو ایک پارٹی کو ہرانے کے لیے سب پارٹیوں نے اپنی اپنی تدبیر کی سوچ بچار کی منصوبہ بندی کی تگڑے امید وار چنے حلقوں کی سیاست کرنے والے گھوڑے اپنے استبل میں باندے پی ٹی آئی کو مقدمات کے کوہ حمالیہ کے نیچے دبا دیا ایک پارٹی سے تین پارٹیاں نکالیں ان کے ہاتھ پاؤں بانگ کر میدان میں پھینک دیا لیکن ایک تدبیر عوام نے کی اور اس کے مقابلے میں باقی سب تدبیریں الٹی ہو گئیں کیونکہ عوام نے کہا تھا نا کہ بلہ ہو یا نہ ہو کفتان تو ہوگا الیکشن سے دو ہفتے پہلے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن کل عدم قرار دے دیا گیا پی ٹی آئی ایک عدالت سے دوسری عدالت اور الیکشن کمیشن کے چکر کاٹتی رہی لیکن پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دینے سے انکار کر دیا گیا کہا گیا کہ انتخابی نشان نہیں ہوگا تو ووٹر کنفیوز ہوگا اور یہ لوگ ہار جائیں گے لیکن اس وقت بھی عوام نے کہا تھا نا کہ بلہ ہو یا نہ ہو کفتان تو ہوگا الیکشن سے ایک ہفتے پہلے بانی پی ٹی آئی کو یک کے بعد دیگرے تین مقدمات میں سزا سنائی گئی ان سزاؤں کے بعد سمجھا گیا کہ اپنے لیڈر کو سزا ملتی دیکھ کر کارکن دل برداشتہ ہو جائیں گے وہ ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے لیکن یہ تدبیر بھی اُلٹ گئی سارے انتظامات کر کے صرف پنجاب سے ہی سو سزائید نشستہ جیتنے کے دعوے کرنے والے پورے پاکستان سے پچھتر کروس کرنے میں بھی ناکام رہے اور جن کو چالیس یا تیس پر روکنا تھا وہ سو کروس کر گئے کیونکہ عوام نے کہا تھا نا کہ بلہ ہو یا نہ ہو کپتان تو ہوگا نون لیگ جو سینٹرل پنجاب اور جی ٹی روٹ کو اپنا گڑ کہتی تھی وہ نون لیگ گجراوالا سے ہار گئی فیصلہ باد سے ان کا سپایا ہو گیا سرگودہ سے ہار گئی گجرات میں بھی ٹھیر نہ سکی نون لیگ کے گجراوالا اور فیصلہ باد سے بڑے بڑے برج اُلٹ گئے میاں محمد نواز شریف اُر ایک ہلکے سے ہار گئے کیونکہ عوام نے کہا تھا نا کہ بلہ ہو یا نہ ہو کپتان تو ہوگا پی ٹی آئی کو الیکشن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ تو دور فیلڈ تک نہیں دی گئی پارٹی کے جلسے تو دور امیدواروں کو مہم تک چلانے نہیں دی گئی پانی پی ٹی آئی نے جیل میں بیٹھ کر پارٹی کو الیکشن لڑایا اور مخالفین کو پیچھے چھوڑ دیا عوام میں اپنی سیاسی مقبولیت ثابت کر دی انہوں نے جب عوام کو ووٹ سے بدلہ لینے کی اپیل کی تھی تو عوام نے کہا تھا نا کہ بلہ ہو یا نہ ہو کپتان تو ہوگا تو جناب کپتان نے ایک بازی جیت لی اب حکومت سازی ان کا حق ہے لیکن الیکشن مہم میں ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگانے اور ایک دوسرے کی شکل تک نہ دیکھنے والے پھر ایک ساتھ جمع ہونے کی تدبیر کر رہے ہیں ان کی نظریں پی ٹی آئی کا ووٹ لے کر آزاد جیتنے والوں پر لگ گئی ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ووٹنگ میں بغیر بلے کے صرف کپتان کے نام پر ووٹ لینے والے عوام کے نمائندے بھی ثابت قدم رہتے ہوئے یہ کہہ سکیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے کپتان تو ہوگا